صلی اللہ علیہ وسلم رحمن الرحیم دوستو تمہیں اسلامی پہنے پر آؤ اور دوستو بزرگو تانو میں کیا سی بتانو کون بتر زارت و بعد نبی زار اللہ وظیفہ تانو میں کس طرح تسی کے دن جی پورا کرنا ہے اور کس طرح تسی توڑا کام ہوئے گا اللہ دا قرب حصل کرنا سے آگا ہے اللہ دا قرب حصل بندن ہوندہ چیز دوستو کرنا تسی ہے اس دن تسی روزہ رکھنا ہے اکو دن جی کام نہ لڑا گا انشاءاللہ تعالی چاہے اس دن تسی روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ کے تجر ٹائم تسی پڑھ کے بھائیان اپنے جگہ آتے نیت کر کے تکاف دے بندہ بھائیان تکاف کر کے بھائیان تسی کے دن آتے دوستو انہوں بھائی کی اقتداد نبی ہزار دفع تسی پندرہ کے انڈے ویجرہ عام بندہ کر لندا ہے عام بندہ بھی دوستو روزہ رکھ کے صبح دی نمازی ویچھانی تاڑی فجرہ دیو بھی تسی ویچھ بیگ پڑھنی ہے ادھر نا ٹاڑا کوئی ہے جنہی نماز پڑھنی ہے تسی پھر تسی زوہر دی ویچھ نماز پڑھنی ہے اسر پڑھنی مغرد پڑھنی تکا ٹاڑا میز ہے تو تسی اپنا پڑھ پڑھائی پوری ختم ہو ایک ٹاڑی دوستو روزہ رکھ کے نیت کر کے جیڑا تسی کاملی کرنا ہے رام نال آج کال تے ویسے بھی کرونا ویرستانوں پتہ ہے ہے بندہ رام نال ایک سیارتی ہوگے بیش ساگتا تو انشاءاللہ روزہ رکھے تسی کرو تے پندرہ کینٹ ہے تسی تکاوف کرنا ہے سمجھلو تسی اس نے بزرگن دن کارتے رہے نہیں ایڈہ سان کاملی ہے گا دوستو ایڈہ سان کاملی ہے گا دوستو ایڈہ سان کاملی ہے گا دوستو اس لیے طریقہ تمہیں دا دن صبح ٹیم وڑکے دو نفل نماز تاجت پڑھنی ہے ایڈہ سو بعد پانچ سو دفع دروشی پڑھنے ہے ایڈہ سان کاملی ہے جا کنٹ ہے سان کار لانا جا تسویح ہزار دی بنائے کار لو پندرہ کنٹ ہے بیچے انشاءاللہ تسی مکمل کار لوگے تسی ایڈہ سو بعد چھڑنا نہیں انشاءاللہ جو ہوگی تسی سوچ لوگے کاملی ہے اللہ دی محبت بھی تانو ملے گی اللہ دا قرب بھی تانو ملے گی اللہ دا قرب بھی تانو ملے گا تو آڈی زبان جو قوت ہے انہی کا آئے گی انشاءاللہ تسی پانچ گلان سوچو گے انشاءاللہ دو گلان ٹاڈیز ہیں تسو چو کے لڑے پوری ہیں ضرور ہوں گیا ایسنے بزرگان دن کر دے ہیں انہیں تیسنے تسی کرنا ہے اور جس تسی نبی زارن پورا کر دے گا اس وقت انشاءاللہ تو چھڑھو گے نہیں اللہ تعالیٰ نہ محبت ہوئے گی پھر تُس کیسے جانا جاندہ تھا اللہ تعالیٰ نہ جانا جاندہ تھا پھر تُس ہی انشاءاللہ پڑھو اپنی زبان کی وثر پیدا کرو بزرگانے دین دین نقشہ قدم دید چلو گے دوستو پھر کیا ہی بات ہے میں دوستو تعالیٰ سے میں پڑھنا ہی یا اللہ ہو تُس ہی جڑا مارد اسم پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے ہر اسم پاور ہے گی لیکن اسم اعظم میں اے پڑھو گے تو بہتا تھا انفیاد ہوئے گا لو دوستو نبی زار پڑھنا تھا طریقہ داستا ہے تو انہوں پڑھو تُس ہی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھو تو یاد ہی کرو گا اچھا بابا آبادینو السلام علیکم